سب سے پہلے یہ جو فورم ہے یہ جو پروگرام انکارت کر رہا ہے اس کے چیرمن محمد نزید چوزی صاحب جو بریسٹل سے تشریف لائے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ تو سب کو ویلکم کریں اور دوسرا اپنے جالات کا ادار کریں محمد نزید چوزی صاحب اسلام علیکم میرے عزیز بھائیوں بہنوں بہت ہی شکریہ آپ کے آنے کا یہاں ایک حسین شام کو ہمارے بھائیوں کا استقبال کرنے کے لئے میں بھرنام نزید محمد ہے جس کے بھائی نے گولا ہے میں برسل سے طلب راتا ہوں مجھے بہت فکر ہے کہ آج انہوں نے مجھے عزاز دیا ہے یہاں چیر کرنے کا چیر تو نہیں کہہ سبتینا آپ کے بھائی ہوں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے ساتھ چاہتا ہوں تو بات ہے کہ آج کی جو مجھے یہ آپ کو کسی اسٹیبلگ پر بیٹھے ہوئے کسی کا تعرف کی ضرورت نہیں ہے سب بھائی ماشاءاللہ بہت بہت عدو پر ہیں پڑے لکھی ہیں کاروباری ہیں اللہ تعالی نے سب کو چاپ دیا ہے میں بھی آپ کے بھائی ہوں آپ کے ساتھ ہی میں نے بھی کافی دیر اس ملک میں رہ کر کام کیا کاج کیا اور یہ چاہتی ہے کہ جیسے اور جو میں پہلے کہنے سے چاہتا ہوں کہ ہم آپ میرے ساتھ ہو کر میرے بھائی تارک صاحب اور قربان صاحب ابھی آئینے ان کے لیے ایک مبارک باتیں ان کے ایسے عزاز کو تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ یہ چیز جو ہے یہ عام نہیں ملتی یہ کسی کسی کو یہ عزاز ملتا ہے ایسا تو یہ کسی نے کہا ہے کہ بنتا ہے انسان دھوکنیں کھانے کے بعد رنگ لاتی ہے انہا پتھر پہ اس چانے کے بعد یہ چیز آسان نہیں ملتی بہت کام کرنا پڑتا ہے ان بھائیوں نے بہت ہی کام کیا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو کھامیاب کرے اتنا کرے کہ یہ ہمیں بھی راستہ بتائیں کہ کس راستے سے گزر کا وہاں بھی پہنچ سکے کیونکہ یہ ماشاءاللہ راستہ جو ہے ہمیں پہنچنا چاہیے کیونکہ ہمارے کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے ہمارے کمیونٹی کے لیے آواز بہت ضروری ہے ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں میرے بھائیوں دکھوا آپ ہم سب بہت دیس سے رہ رہے ہیں یہاں مگر یہ جو کام ہمارے نہیں کیا ہم ڈاکٹر بنے فارمس بنے دوسرے بنے مگر ہم اس کام میں پولٹیکل لائن پر نہیں آئے جو انگریز لوگ ہیں وہ آتے ہیں ہر گوہ میں کسب میں آگر وہ ہمیں ہم سے مل کر ہمارے سے کام لے کر وہاں چلی جاتے ہیں جب ہمیں ضرورت پڑھتی ہے ان سے تو ان سے کوئی آواز نہیں آتی ان کی آواز ہمارے خلاب ہی ہوتی ہے تو اگر ہمارے آپ لوگوں ہیں بھائی ہیں اگر آپ وہاں ہوں گے تو ہماری آواز سنے گے کیونکہ کوئی اور نہیں سنتا آپ نے بھائی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سب بھائی جو یہ جو میرے بھائی اب آئین کو ہم help کریں آواز ہماری آگے بچائیں اور اس سے ہمارا کچھ پڑیں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں ان بھائیوں سے بھی پلیس کہ بلکل ہاؤس آف لائڈ میں ہی نہیں ہاؤس آف کامنز میں ہی نہیں پلیس ہمارے جیسے بھائی جو اور شہر میں رہ رہے ہیں ان کی پاس بھی جاؤ ان کی بھی سنو کیونکہ وہ تو آپ کے پاس پہلت نہیں سکتے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پلیس آپ بھی ان کو آپ ان کے آواز بچائیں ان کے help کریں اور ہم کو چاہیے سبھی کو چاہیے جس جس تھی بھی طرح ہم کمینتی کو آپس میں اکتھا کریں کمینتی کو آپس میں ملیں اور وائٹر کمینتی سے بھی بات کریں تاکہ وائٹر کمینتی کو ہماری آواز ضروری ہے we need to tell them کہ look who we are what can we do we are not same as what we came in the country we are we done a lot of mileage we done a lot and now we need to tell you کہ ہم mashallah ھیک تھا گئے اور آپ we can look after you as well but please think of us we are one of you so my aziz ذاتہ نہیں لے چاہتا بہت ہی شکریہ آپ کا اچھاتا ہوں کہ آپ کی ترسلہ تائی دے کر شاہد ایک باتیں بہت شکریہ پیرمہم یوکی پاکستان فرنشیپ اور فارم جو چوزی محمد نظیر صاحب مرسٹل سے تشریف فرمائے آج ہمارے ساتھ بڑی اہم باتیں کی ہیں انہوں نے مگر ایک خاص بات جو مجھے لگی جو انہوں نے مجودہ لارڈ اور پارلیمنٹ میں جو ممبران ہے ممبران پارلیمنٹ ان کی خدمت میں یہ جو بزارش کی ہے کہ ان کے لیے بھی رستے جو ہیں وہ کھولے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کے لیے بھی رستے کھونے چاہیے کانکہ ہماری بھی کوئی جلدہ جو ہے ہاؤس او نارڈ یا ہاؤس او پارلیمنٹ جو ہیں